بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مآلہی و عطرتہی بیادی کلی معلوم لکم اسلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوئے شیخ پورا 28 کلومیٹر کیلے گاؤں تو اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ یہ ہمارے دوست ہیں کاری محمد کلیم اللہ صاحب تو یہ ویلش کے رہنے والے ہیں کیلے گاؤں کے اور یہاں کیلے گاؤں سے جو شیخ پورا ہے 28 کلومیٹر دور ہے جی کاری صاحب جو ہے نا ایک بڑا نام ہے کاری صاحب کا اپنا انڈرڈکشن یہ خود کروائیں گے جی کاری صاحب ہم جی ادھر کیلے میں رہتے ہیں اور تقریباً سن اٹھونجہ سے ادھر میرے والے صاحب آئے تو پاڑ کیوں لہور سے اور ادھر ہی انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور مسجد میں خطابت دی اور انیس سو بانوے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے بعد ان کی جگہ پہ میں دین کی خدمت سرانجاب دے رہا ہوں جس میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور فی سبی اللہ اور سو ڈیڑھ سو کے قریب بچیاں پڑتی ہیں یہ ہمارا علاقہ جو ہے ہمارا شغیرت ہے والد صاحب کا اور ہمارا ہے بچیاں بچے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت بڑا یہ گاؤں ہیں پرانا گاؤں ہیں تو جو بھی کامیاب ہوا ہے وہ اللہ کے دین پر چال کے کامیاب ہوا ہے اور ہم شہر کی نظر سے اس گاؤں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ادھر غریب لوگ ہیں ان کی زیادہ زیادہ تعلیم کے لیے کوشش کی جائے قرآن کی اور دنیاوی اور اسی لیے غریبوں کے بچے پڑتے ہیں ان کو ہر چیز قرآن پاک حدیث جو بھی اور ان کو الحمدللہ بلکل ہر چیز پھر ہی مہیا کرتے ہیں انہی گلیوں میں جو پیر وارش شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں اسی علاقے میں بہت بڑے صوفیہ اکرام جن کا نام پیر وارش شاہ رحمت اللہ علیہ ہے وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر آگے جنریال شیرخہ میں ارام کر رہے ہیں ادھر ان کا قبر ہے اور محکمہ وقاف نے بہت بڑے ادھر بلڈنگ بنائی ہوئی ہے اور کیونکہ ان کا بڑے صوفیہ اکرام میں نام تھا تو اس لیے یہ روڈ جو ہے وارش شاہ کے نام سے بھی بہت مشہور ہے اور لوگ تقریباً پہلی ساون یہ جو دن ہے اس کا سلانہ ارس میلہ لگتا ہے اچھے ان دنوں میں تو یہ جو حالات ہیں ملکی کیونکہ آج کل میلے وغیرہ نہیں لگ رہے پھر اکتوبر میں لے جاتے ہیں پچھلی دفعہ بھی چویہ اکتوبر کو ادھر میلہ لگا تھا کیونکہ پہلے یہ جو ساون پہلی ساون سے لے کا دس ساون تک ادھر بہت راش روڑ پہ رہتا ہے اچھے تو درے ہوتل وغیرہ ہیں لوگ ادھر رہتے ہیں دودھ راست سے آنے والے وہ جی ادھر بہت کھلا علاقہ ہے لوگ اپنے ٹنٹوں میں رہتے ہیں ساتھ شہر ہے اس میں چلے جاتے ہیں شام کو اور زیادہ تار لوگ اپنے رشتے داروں کے ساتھ آتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے چلیں کل وزٹ کریں گے ہم انشاءاللہ حواری شاہ وہ اس تیجن ہیں ہیر رانجہ جو ہے ہیر دستان ہے ہیر رانجہ یہ جو دوست گاڑی پہ لگے گزرے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے چودری ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے چیرمین بھی ہیں دل شیف قراج شیف قراج ہاں ان کا ادھر ہی گاؤں ہیں ادھر ہی ان کا ڈیرہ بغیرہ ہے اب شام کو اپنے گاؤں شیف پورا جا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک